اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب السماوات والارضین والسلاة والسلام والطہیت والاکرام على الرسول المسدد والمصطفى العمجد والمحمود الأحمد أبو القاثم محمد وعلا ائمت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المطاحرین الَّذِينَ أَذْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَا وَتَحَّرَهُمْ تَطْهِيرًا امَّا بَعْضُ فَكَدْ كَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الْقُرْعَانِ الْمَجِيدِ وَفُرْكَانِ الْحَمِيدِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَكَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ سَلَوَاتِ انتہائی بابصیرت میرے برادرانِ ایمانی وائی سلامی میرے انتہائی محترم معزز پڑھنے والے تشریف رکھتے ہیں تولانی گفتگو کا نہ کوئی موقع نہ تولانی گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ سے صرف ایک درخواست ہے اس کے بعد میں پندرہ بیس مٹ میں اپنا جو ہے وہ جو کلام جو ہے وہ ختم کر دوں گا تشیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ نے پوری قینات مصطفیٰ کے صدقے میں دی ہے پوری قینات کیونکہ آقا نامدار کے ایام ہیں انہی کی نسبت سے دو چار باتیں ہیں آپ کی خدمتِ عالیہ میں بغوش گزار کرنی ہے پوری قینات کی نعمتیں مصطفیٰ کے صدقے میں ہیں اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ زبانیں ہیں میں کہا کرتا ہوں اگر اس زبان نے ذکرِ علی میں نہیں بولنا تو پھر اس زبان کا فیدہ کیا تو لہذا میری التماز ہوگی آپ نے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے رہنا تاکہ آپ بھی ذاکر بن کے بیٹھیں میرا موضوع ہے شیعت کسے کہتے ہیں چند کی سرزمین میں میری گفتبو ہے یہیں سے وہ ناپاک نعرہ اٹھا آج میں اس ممبر انہیں بتانا چاہتا ہوں شیعت کہتے کسے ہیں بیٹھے ہیں میرے سب دوستو شیعت کا قید کون ہے شیعت کا رہنما کون ہے شیعت کا حادی کون ہے شیعہ مانتے کسے ہیں بھئی ہم صرف ایک حسطی کو مانتے ہیں ایک ہی ہمارا قید ہے ایک ہی ہمارا لیڈر ہے اور اس لیڈر کا نام ہے محمد الرسول اللہ ہم علی کو نہیں مانتے میں اپنا فقیرانہ انداز ہے میرا ہم صرف نبی کو مانتے ہیں یہ میری مجبوری ہے اگر نبی کہہ دے من کنتو مولا ہو فہازا علی المولا میں نے علی کو نہیں مانا میں نے نبی کو مانا ہے اگر نبی علی منوائے تو میں انکار کیسے کروں چونکہ گھنٹے کی تقریر کو میں نے پندرہ بیس منٹ میں سمنٹنا ہے اس لیے اس کا ردیف کافیہ نہیں ہوگا میں صرف یہاں سے بات کو شروع کرتا ہوں مکہ کی سرزمین میں ایک شیعہ بولا کس سرزمین میں بھئی میرے ساتھ بولنا ہے کس سرزمین میں اس شیعہ کا نام جانتے ہو کیا ہے اس شیعہ کا نام ہے حضرت بلان کیا نام ہے بھئی بھئی میرا یہ عقیدہ ہے جتنے بھی نبی کی اصحابی تھے سارے شیعہ کیونکہ جو نبی کو مانتا ہے وہ شیعہ اور نبی ہی تو علی منوانا چاہتا ہے لہذا جو نبی کو مانتا ہے وہ شیعہ جو نبی کو مانتا ہے وہی علی کو مانتا ہے لہذا سارے اصحابی شیعہ تھے ان اصحابہ میں سے ایک اصحابی کا نام حضرت بلال اس دور کا شیعہ کس دور کا شیعہ میں بالکل سادہ سی گفتگو کرتا ہوں بڑے بڑے چودریوں کا شہر مکہ بلال نہ کوئی چودری تھا نہ کوئی امیر حسین کی طرح وہ سریلا تھا رنگ کا بھی کالا اور کھو جا تھا تو لو کچھ لیسے بات ملتی زبان کا توتلا رنگ کا کالا رنگ کالا تھا دل کالا نہیں تھا رنگ کالا ہے دل کالا نہیں ہے چودری بھی نہیں ہے مار بھی نہیں ہے سیال بھی نہیں ہے ہے بھی غلام اس دل میں ہے عشقِ مصطفیٰ اور جب عشقِ مصطفیٰ دل میں آتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ بھئی یہ عشقِ مصطفیٰ کا اظہار ہے کہ کبھی یہ زبان لا الہ الا اللہ کہتی ہے کبھی ان یلی ان ولی اللہ کہتی ہے یہ عشقِ مصطفیٰ ہے بھی لال نے مکہ کی سرزمین میں کیا کہا بھئی لا الہ آندہ ہے لا الہ بھی لال نے کہہ دیتا چودریانو بٹ لگ گیا بھئی بڑے بڑے چودری آہاں کمیان دا پتر آہاں ماران جے سامنے او گل کرے جیڑی مارانو چنگی نہیں لگ دی تھے وارہ کھان دیئے میں جنگڑے لے جے چاہ گیا وارہ کھان دیئے تو مکہ کے بڑے بڑے چودریوں کے سامنے جب بھئی لال نے کہا لا الہ الا اللہ چودریہ کٹے ہوگے وارہ نہیں کھاتا تو لوگ کوئی قریشی پڑھ لیتا برداشت کر جاتے یہ توتلی زبان والا کوچھا غلام ہمارے سامنے پڑتا ہے لا الہ الا اللہ نہیں وارہ کھاتا کہا کیا کریں کہا بھئی لال کو نشان عبرت بنا دو تاکہ اہندہ کے لیے کوئی غلام کلمہ نہ پڑے جنگ کی سرزمین کے باسیوں بھلال کو پکڑا گیا پورا مکہ کٹھا ہے کوئی دنڈے مارتا ہے کوئی جوتا مارتا ہے کوئی پتھر مارتا ہے ایک ہی مطالبہ بھلال چھوڑ دے لا الہ الا اللہ عاشق بیٹھے ہو آخر آخر تک سنو کے جملہ قریشیوں نے دنڈے مارے جوتے مارے ہر ظلم استعمال کیا کہا بھلال چھوڑ دے لا الہ الا اللہ ادھر یہ رکے ادھر عاشق نے سر اٹھایا اس دور کی شیعت نے سر اٹھایا اور کہا قریشیوں سنو یہ سانسوں کی لڑی ٹھوڑ سکتی ہے لا الہ الا اللہ کا ورد نہیں شور سکتا بھئی میں جھنک کی سردہ میل میں کہتا ہوں جا اس دور کا ناس بھی تو نے اتنے ظلم کیے ہمارے اتنے شہید کیے لیکن سن یہ سانسوں کی لڑی تو ٹھوڑ سکتی ہے ازاد آرہی ہے سید و شہدہ نہیں چھوڑ سکتی ہے بھلال چھوڑ دے لا الہ الا اللہ کا سانسوں کی لڑی ٹھوڑ سکتی ہے لا الہ الا اللہ کا ورد ہے جب بھلال کس جرت کو دیکھا نا تو مکہ والوں نے کہو ہے بھلال تُو نے اللہ دیکھا ہے بھلی ان کا یہ عقیدہ تھا میں سیالکور سے آیا ہوں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ دب تک سامنے نہ ہو سجدہ ہوتا ہی نہیں کیونکہ ان کے تو تھے اور دوستو مکہ صرف خداوں کا گھر نہیں تھا مکہ خدا بنانے والوں کی فیٹری تھی میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں مکہ میں خدا ایسے بنتے تھے جیسے سیالکور میں فٹبال بنتے ہیں بھلال اللہ دیکھا ہے تُو نے ہاں بھئی جنگل ہے تُو ساتھ ریکھا ہے نا تو بس جیسے آپ نے نہیں نیکھا اس دور کے بھی شیعہ نے نہیں دیکھا تھا کہا میں نے تو نہیں دیکھا بھلال کوئی مصطفیٰ نے تجھے یہ عقیدہ دیا ہو کہ آج نہیں تو کل مرے گا رودِ معاشر تیری پیشی ہوگی تُو سامنے ہوگا اللہ کرسی پہ ہوگا بھئی کیئے ہیں نا کیئے ہیں نا بھئی کوئی بھلال تیرا بھی ایسا عقیدہ بھلال نے کہا میرا ایسا بھی عقیدہ نہیں آخری بندے تک میں ایسے جور پیغام دینا چاہتا ہوں شیعت کی بھلال جب تُو نے اللہ دیکھا نہیں تو اللہ دیکھے گا نہیں تو اس یقین سے لا الہ الا اللہ کیوں پڑتا ہے تو اس دور کی شیعت نے کہا پوریشیو سنو میرے یقین کو مصطفیٰ کہتے ہیں میرے یقین کو میرے یقین کو بھائی مصطفیٰ میرے ساتھ بولیں میرے یقین کو مصطفیٰ کہتے ہیں مجھے یہی تو افسوس ہے عالم اسلام پہ کہ جس مصطفیٰ کی زبان پہ یقین کرتے ہوئے تُو نے چھپے ہوئے خدا کو مان لیا اس مصطفیٰ کی زبان پہ یقین کرتے ہوئے سے کہ اُنا مانا جس کا بازو پکڑ کے دکھایا تھا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولِ ہم علی کو اپنی مردی سے نہیں مانتے اور رب محمد کی قسم بے سمیمبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں مصطفیٰ بھی اپنی مردی سے نہیں مانوانا چاہتا وہ تو جا رہا تھا غدیر کی وادی سے جبریل آسمان سے آئے یا ایوہا رسول بلگو میرا حبیب رک جا تبلیغی مجلس سنا رک جا کیا کر بھئی تبلیغی اے میرا حلیہ ہے نا تبلیغی آنے 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 بھئی نماز دیگر سنا روزے دیگر سنا حج دیگر سنا زکاة دیگر سنا نہیں مصطفیٰ نمازوں کی نہیں حجوں کی نہیں آج اس کا ذکر سنا جس کے صدقے میں نماز قبول ہونی ہے آج اس کا ذکر سنا جس کے صدقے میں روزہ قبول ہونی ہے جب کہا نا اس کا ذکر سنا جس کے صدقے میں نماز قبول ہونی ہے تو اب مصطفیٰ نے بلال سے کہا بلال ذرا ٹیلہ پہ کھڑے ہو کے آزان بلند کرنا کیا کر آزان اور بلال دیکھ آج کی آزان میں صرف اتنی نہیں کہنی بلکہ ہاتھ ایسے ہلا کے کہنا حیالا خیر العمل لوگ پوچھتے شیو یہ تم نے تم نے یہ حیالا خیر العمل کہاں سے لیا ہم نے بلال کی زبان سے لیا بلال نے مصطفیٰ سے لیا مصطفیٰ نے خدا سے لیا ہم تو اپنی مرضی سے بولا ہی نہیں کرتے اتنی تیز تقریر مجھے کرنی پڑھ لیے بزرگوں کے اس طرح میں حیالا خیر العمل بلال نے کہا حیالا خیر العمل جو آگے تھے وہ واپس پڑھتے ہیں جو پیچھے تھے انہوں نے جلدی کی حیالا خیر العمل پتہ نہیں کیا ہے بلال آگے لوگوں نے گھیر لیا بلال یہ حیالا خیر العمل کیا ہے کہا میں کوئی اپنی مرضی سے بولتا ہوں مجھے تو مصطفیٰ نے کہا ہے کہہ دے میں نے کہہ دیا مصطفیٰ یہ حیالا خیر العمل کیا ہے کہا پہلے نماز بڑھاؤں گا پھر بتاؤں گا آج کا میرا میسیج آج کا میرا پیغام ہیتنا سمجھیں مصطفیٰ نے غدیر میں پہلے نماز بڑھائی پھر علی سنایا اور کہا علی قوسی کو سننا چاہیے جو نمازی ہو علی کسے سننا چاہیے بجڑا بے نماز ہیں اندھا علی نے تعلق کی ہے کوئی رشتہ نہیں جنگی گل لگی فقیر ہوں نا میں تو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لئے آیا ہوں پہلے نماز پھر علی سناوں گا مجلس آخری بات کہہ کہ میں اجازت چھوں بزرگوں کو زیادہ زحمت نہ دوں پہلے نماز پڑھائی کہا مجلس ہوگی مجلس کہا کم مجلس بھی ہوگی کہا مجلس ہوگی کہا مجلس کے لئے تو تین چیزیں لازم ہوتی ہیں کون کروانے والا ہے بانی کون ہے پڑھنے والا کون ہے موضوع کیا ہے بھئی بڑے بندوں کی مجلس ہو مجمہ زیادہ چھوٹے بندے کی ہو مجلس مجمہ تھوڑا بڑے خطیب ہے مجمہ بڑا چھوٹے خطیب ہے مجمہ تھوڑا جس مجلس کی میں بات کر رہا ہوں تھنگ والو یہ معمولی مجلس نہیں تھی ایک لاکھ چوبیس ہزار اصحابی بھی اور حاجی بھی پوچھا کہ مجلس ہے بانی کون خطیب کون موضوع کیا تو آمنہ کے لال نے فرمایا میری اصحابیوں سنو جو آج کی مجلس ہے اس کا بانی ہے لا الہ الا اللہ خطیب ہے محمد الرسول اللہ موضوع علی و لی اللہ بانی کون ہے خطیب کون ہے اور موضوع کیا ہے خدا کی قسم تُو اس پہ اتراد کرتا ہے خدا کی قسم علی و لی اللہ موضوع پسندیدہ ہے مصطفیٰ کا اور خدا کا چلو ایک بات آگی ہے جھنگ کی سرزمین میں تو کہتا چلوں زمین پہ بیٹھ کے کس نے سنا علی و لی اللہ مرحبا کس نے بھائی یا ڈردے پہ اسی بھائے صحابہ تو کس نے سنا صحابہ نے اور سنایا کس نے مصطفیٰ نے تو پھر پتا نہ چلا زمین پہ بیٹھ کے علی سننا سیرتِ اصحابہ ہے ممبر پہ بیٹھ کے علی سنانا سنتِ مصطفیٰ ہے اور جو علی کے نام سے جلتا ہے وہ سیرتِ اصحابہ کا بھی ملکے رہے سنتِ مصطفیٰ کا بھی ملکے رہے خلق پہ خود جلی بولا علی مولا تیرا مولا تیرا مولا علی مولا کیا بات ہے سعودہ کیا ہے غدیر میں علی نے فاذکرونی اذکرکن مالک تُو نے میرے ذکر کو بلند کیا ہے علی تیرے ذکر کو بلند کرے علی تیرے ذکر کو یہی وجہ ہے رات کا وقتِ خدا کی قسم جیسے رات ستاروں پہ سجتی ہے علی اپنی راتوں کو سجدوں سے سجاتا تھا علی کیسے سجاتا تھا ہاں بھئی بے نماز تھے علی ہاں تیرے خدا دی قسم میں نکا گیا بندہ نکا گیا میں چھوٹا سا نماز ہی ہوں مجھے بے نماز اچھا نہیں لگتا وہ جسے اللہ نے امام المتقین بنایا ہو اسے بے نماز اچھا لگتا ہے تو جو بندہ علی کو اچھا لگے وہ جنت میں جائے گا جو علی کو پسند نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا اور خدا رہا اگر جنت میں جانا چاہتا ہے اسے سجدہ کر جسے علی کرتا ہے ایک رات کتنے سجدوں سے سجدی ہے علی کی دو ہزار سجدے کتنے سجدے بھئی کون ادا کر دے میں قدی ماف کر کے کہیں نہ ساڑھا کی لگتے اسی واجب تو تنگا ساڑھا کیا لگے کاش تو علی سے پوچھتا سجدہ کیا کسی سائل نے پوچھا علی ہم واجب سے تنگ ہیں تو ایک ایک رات میں دو دو ہزار سجدے کیسے کر لیتا ہے تو تیرے امام نے فرمایا تجھے کیا پتا علی کو سجدے میں کیا معلوم ہوتا ہے علی سجدے میں کس سے ملاقات کرتا ہے اس کے بعد تیرے امام نے فرمایا علی آشے کے توحید ہے جب ایک سجدے سے سر اٹھاتا ہے آشے کا سر پھر سجدے میں پھر سجدے میں سجدے پہ سجدہ سجدے پہ سجدہ سجدے پہ سجدہ ادا کرتے رات بھی جاتی ہے صبح سورج تلو ہوتا ہے تیرا امام سورج کو دیکھ کے کہتا ہے سورج گواہ رہنا علی نے تجھے ہمیشہ تلو ہوتے دیکھا ہے تُو نے علی کو نہیں سوتے دیکھا ساڑھے لے کیوں رہے ہیں معاف کرنا دن کی آج بجے اٹھتا ہے کتنے بجے کل محسوس نہیں کر جاؤ جن دے آج بجے اٹھا سہن میں کھڑا ہوا انگڑائی لے کے کہتا ہے یا علی ہم تو تیرے ہیں جہنم کے لئے اور بتے رہے ہیں دستائیے نعرہ تیرے موں پہ کاش تجھے احساس ہوتا آخری بات کے پہ اجازت مسائب خان پڑے بیٹھئے ہیں پڑھیں گے ایک منت کرنے آیا ہوں نہیں وکیل بن کے آیا ہوں اپنی مردی سے نہیں تیرے صادق نے کہا جھنگ میں جا رہا ہے میرے شیعوں کے سامنے ہاتھ باندھنا میرے صادق نے فرمایا یا شیعہ تی کول لنا بینا اے میرے شیعہ میرے لیے بیسے دینت بن تاکہ جس محلے میں تو رہتا ہے جس کریے میں رہتا ہے جس بستی میں رہتا ہے لوگوں نے کتابیں نہیں پڑھنی ہماری عظمتیں نہیں پڑھنی ہماری عسیتیں نہیں پڑھنی لوگوں نے تیرے کردار کو پڑھنا ہے لوگوں نے تیرے کردار کو پڑھنا ہے اپنے کردار کو اتنا بلند کر کہ تیرے کردار کو دیکھ کے دشمن کہہ دے جس کے ماننا والا اتنا عظیم ہے نہ جانے امام کتنا عظیم ہوگا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا خُدَا بَنْدِ مُطَال یہ چوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے